جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ قانون ہمارا دیش کا یہ کہتا ہے کہ کوئی ویکتی ہے اگر پکڑا جاتا ہے کسی جرم کے لیے تو اس کو بے گناہ مانا جائے گا جب تک کہ کورٹ کے اندر اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے اس لیے یہ کہنا کہ صاحب جو بھی پکڑا جاتا ہے وہ ٹیرریسٹ ہے یہ غلط بات ہے کیوں اس کے میں بتاؤں آپ سے کہ مالے گاؤں کے اندر بلاسٹ ہوئے اس کے اندر مانیورٹیز پر الزام لگایا گیا لیکن بعد میں انویسٹیگیشن سے یہ معلوم پڑا کہ مالے گاؤں کے اندر جو بلاسٹ ہوئے مانیورٹیز کے لوگوں نے نہیں کیے بلکہ ہندو ٹیرریسٹ آگنیزیشنز تھی جنہوں نے کیا آئے گا اور اس کے بعد میں ہیدر آباد میں ہوئے ہیدر آباد میں بھی یہی ہوا کہ مانیورٹیز کے اوپا الزام لگا لیکن بعد میں وہ اس کو الگ کر دیگا یہاں پہ ہوا اسی طرح سے اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے بی جے پی کی آر ایس ایس کی مخالفت کرتا ہے وہ ان کا دشمن ہو جاتا ہے گا یہاں پہ راجستان کے اندر جب اجمیر بوم بلاسٹ ہوا تھا اس کے اندر جب پکڑے گا یہ آٹھ لوگ کیوں مارے گئے ہوگے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں مارے گئے ہوں گی کیا وجہ رہی ہوں گی یہ تارگیٹ کیا گیا ہے جانبوچ کل کیا جا رہا ہے دکھانے کے لیے یہ مطلب سیاسی استعمال کے لیے یو پی کا الیکشن ان کے سامنے ہے وہ یہاں پہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھئے بی جے پی جو ہے کتنی سخت ہیں مانورٹیز کے لیے مانورٹیز کا ووٹ کو ملے گا نہیں اس بیان پر اتراز ہوگا نازی مودین صاحب آپ کا کیا رکھ ہے میں دیکھئے جو ٹرینڈ چل رہا ہے یہ بات میں نے پہلے کے لیے جانچ کا وشہ ہے سچائی سامنے آنی چاہیے سپریم کورٹ سے اس کو جانچ ہو چاہیے اگر اٹھ مارے آٹھ سو مارے جاتے ہیں اگر یو پی چناؤ کو دھیان رکھتے ہیں آٹھ سو مارے جاتے ہیں آٹھ سو مارے جاتے ہیں آٹھ سو مارے جاتے ہیں ایک مطلب ہے یہ یہ ترینڈ چل رہا ہے آپ میں بتاتا ہوں لقناہ جہل سے خالد مجاہد کو لے جایا جا رہا تھا پولیس سکسٹیڈی میں وہ بری ہونے والا تھا ان کے وکیل نے کہا ہے کہ یہ کچھ دنوں میں بری ہونے والے تھے جب ان کو پتا ہے وہ بری ہونے والے وہ جیل سے کیوں بھاگیں گے سوال یہ ہے کہ باہر آ کر کے وہ لوگ اندر کی جو کمزوریاں ہیں اور جو سرکار کی جو جو ناکامیاں ہیں یا جو چیزیں ہیں جو ان پر ظلم ہو رہا ہے اس کو بتانے کے لیے باہر آئیے یہ سیاسی فائدہ ہے فاروق صاحب کی بات ہوگی ناجیم اودین جی کی بات ہوگی چندرپرکاش جی ہے مرسا کوٹا سے نامسکار بتائیے چندرپرکاش جی کیا کہنا چاہتے ہیں بول رہا ہوں کہ وہ جیل کا جو گارڈ مارا گیا کیا وہ بھی ان کے دورائیں مارا گیا کیا وہ تو آتنکوازیو نہیں مارا ہے نا جی وہ شیورہ سنگھ نے مارا ہے جی بلکل میں اس پر بات کرنا چاہوں گا کانگریس کی صحانوگتی صرف آٹ لوگوں کے ساتھ بند کر دیئے تھے سی سی ٹی وی کیمرے جو چار جہاں جہاں گھٹنا ہوئی وہ بند کر دیئے گئے تھے عشوانی جی 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 افسوس کی بات جی نے کہا کہ جانچ کا ویش ہے جانچ ہونے چاہیے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندار تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرشن جو کھڑے ہو گئے کی جیل کا پرساسن کیا ملا ہوا تھا ہائی شکریٹی جیل سے قیدی کیسے بہار آگے قیدی بہار آگے ان کو جب ہر دس منٹ میں پندرہ منٹ میں راؤنڈ اپ ہوتا ہے چیک ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے تین دن پہلے کیسے بند ہوگے کیا ان کی مونٹنگ ہی تھی مونٹنگ کرنے والا آدمی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن آج سوال میرا بحث کا مددہ ہے سیاست کون کر رہا ہے اور سیاست کا کس کو فائدہ ملے گا اس کے بیچ میں عام دیش کا آدمی کیوں گھوم رہا ہو رہا ہے بیانوازی کے بیچ کے نشطیت روپ سے سرکاریں جب اچھا کام نہیں کرتی ہے جنتہ میں آکروز سرکاروں کے خلاف پناپتا ہے تب سرکار اس طرح کے سامپردائی کام کرتی ہے جس سے کیا ہے کہ جنتہ کا جان ڈائیوٹ کر کے ووٹوں کا دھوری گرن ہو میں یہ کہتا ہوں کہ جب جانج کا وشہ ہے یہ سوال کس نے چلا دیگویجے سنگھ صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں دیگویجے سنگھ جی نے جو کہا انہوں نے یہی تو کہا کہ یہ جانج کا وشہ ہے کیسے اب نکل گئے جیل سے سرکار آپ کی ہے ہائی سیکرٹی جیل ہے آپ اس کی جانج کرو نا وہ نکل کسی کے باہر بلک آٹم مزلوانی آٹم مزلوانی وہ باہر آگے بلک آٹم مزلوانی اور اگر ان کے پاس انکاؤنٹر ہوا ان کا تو چاکو سے ایک اس پر اعتراض ہے اس پر اعتراض ہے مکیش جی آتا ہوں دینیش جی سیکر سے جڑے اپنی رائے کے ساتھ نمسکار نمسکار پارک صاحب جی سر پارک صاحب آپ کے چینل کے مادہم سے سبھی پینلسٹ اور دیس پردیس واشیوں کو دیپاولی کی آردک سب کام نہیں شکریہ سر آپ کو بھی بہت بہت دوسری بات پارک صاحب یہ ہے ہائی سیکیورٹی جیل میں سے پرسی بردی تنگسن سیمی کے آٹھ جنہوں ہے سا ہے آتنگوادی کو وہ اگر بھاگتے ہیں ایک گارڈ کو موت کے موں میں لے جا کر تو یہ پوری طرح سے جیل پرساسن کی بھی پلتا ہے اور مجھے پردے سرکار کی جیل منتری یہ کہتی ہے کہ میں موقع پر موجود نہیں تھی کل میں نے بیان سنا تھا ان کا اور منتری کو اگر جان کاری نہیں ہے تو ہے منتری منگل میں ایسے منتری کیوں ہے یہ تو وہی بات ہو رہی ہے شولے پکچر میں اترانی کا دائے لوگ تھا کہ آجے ہی دھر جاؤ اور آجے ہی دھر جاؤ اور باقی ہمارے پیچھے آؤ ان کی جگہ ان کی جانچ ہونے کی بات مددہ یہ ہے کہ کانگریس بار بار چاہتے ہیں کہ فرضی انکاؤنٹر اگر ہے تو پھر اس کی بھی جانچ ہو اس کا بھی دودھ کا دودھ پانی کا پاس سنی جی یہاں مددہ اس ویشے کا نہیں ہے مددہ یہ ہے کہ کیوں کانگریس بار بار ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے جن کا کہیں کئی آتنک بات کانگریس تو کئی کھڑی میں ہوتی ہے بات مددہ باتی کھڑی ہو ریتی ہے یا رنہ مالے گاہ امبلاش میں آپ کے رس ایس کے کارکتہ سوادمی اور اسیبانند پکڑے گئے آپ نے کہہ کیا اس لیے آپ اس میں جواب نہیں دیا اور اسے در جن کو آپ کشمیر کے ازر اس کو ہاپنی سعید محمد اور حضر کو آپ چھوڑ دیا ہے ان کو بالا پینا کے لے کے اسپیشل پلین میں آپ نے اس دیش کا ترباہ کرے کہ آتنگوان کو آپ نے کھڑا اگر وہ جیل میں رہتے ہیں آپ دیش میں آتنگوانی ہوتا ہے یہ بات کر رہے ہو آپ کو تو بولینا جیتے ہیں یہ جب آپ کی سرکاری جب جب آئی ہے جب جب آتنگوان مڈا ہے جب یہ مر گئے یہ مر گئے Kishmii میں 120 روز سے کرجو لگا ہوئا ہے 10 سال سے Kishmir کسی سورے شبہ دے سب سورے شبہ دے سب سورے شبہ دے سب کیا گئر آتنگوانی ہے آپ میرا دلی کیا کہتے ہیں جس کے ساتھ سکار بنا رکھی ہے وہ آپ کے پائے ہوئے گراج گرد صاحب محمق ازدادی جی تھوڑا سا آرام سے سن لیں گے لوگ آپ کیا کہنا چاہیں گے سریج میرا کہنا ہے کہ اس کی جانچ جیل سے فرار ہونے کی بھی ہونی چاہیے اور موٹیویٹ کی بھی ہونی چاہیے اور جو اگر غلط کیا ہے تو ان سب کو سجا ملنے چاہیے ہماری سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن سے سنبیدان کا نیم پنا ہوا ہے اور سنبیدان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے بلکل اس میں کہیں دو مت نہیں ہیں کہ اگر وہ کاتنک بادی ہیں ملجم ہیں پہلا دونوں طرف سے چاہے کانگریس ہو چاہے بی جے پی اگر بیان بازی فیضول میں ہوتی ہے تو اس پر بھی روک ہونی چاہیے محول کون بگاڑ رہا ہے کس کا پیغام بار بار جو پیشے آ رہا ہے نا یہ اسیم آنند کا نام آیا ابھی تک پورے دیس میں ایک سسیل کمار سسیل سندے جب گرہمنتی تھے اس سمیں بھگوا آتنک باد کا ایک نام آیا اور اس سمیں مالے گاؤں کا نام لیا اج میر بلاس کا نام لیا سمجھوتا ایکس پیس کے نام سے کچھ اسیم آنند پرگیا اور کچھ ایسے لوگوں کو اس میں بھگوا آتنک باد کے نام سے ہائی لائٹ کیا گیا ایک گوگل کی ایک ریپورٹ آئی کہ راجی اپنے راہول گاندی نے امریکہ کیا کہ پترکار کو بھگوا آتنک باد سے دیس ترست ہے ایسا راہول گاندی نے کہا اور اس کے ترنت بعد بھگوا آتنک باد کے نام سے یہ کیا پلانٹ کیا گیا نہ تو اس کے پہلے کوئی بھگوا آتنک باد ہوا نہ اس کے بعد ہندو آتنک باد ہوا یہ جو کیا دھرہ ہے کھل ملا کر کے ہندو کبھی بھی دھرم کے نام سے ہندو مسلم کرتا کون ہے اگر کوئی بدواز ہے تو بدواز ہے کسی بھی مذہبتہ کیوں نو اسنو جی میرا مسلم بندوں سے نویدن ہے کہ جب تک وہ ڈر کے قارن سے ایک ووٹ بینک کی طرح یو جو ہوں گے تب تک سارے راج نیتا چاہے وہ کسی بھی پارٹی کو ان کو مول مودہ آیا راجستان میں گرہ منتری کا اسٹریٹمنٹ بھی آ چکا ہے گلاب چند کٹاریا اور ایک رائے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں اسی مسئلے پر آؤں گا آپ کے پاس واپسی کروں گا آپ سے رائے سنا دیجئے آپ نہیں ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو اپرادی چاہے کتا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کے اپراد کی ایک پرکلیا ہے اور میں راجیہ کا جیل منتری رہا ہوں یہاں پر بھی کئی اگروادی بھاگے ہیں کئی بھارداتیں ہوئی ہیں لیکن نیائک پرکلیا کہ بینہ کسی کو دنڈیت نہیں کیا جا سکتا کسی کو اپرادی نہیں ڈھرائے جا سکتا اور جب کوئی پریزنر اس پرکار کی کرتی کرے وہ دنڈ کا تو بھاگیدار ہے لیکن یہاں راجستان میں بھی ایسا ہی ایک آنڈ گواتا دربہ کی مانتا ہوں دیش کا کہ اس پرکار کے لوگوں کا انکاؤنٹر اگر وہ جیل سے بھاگ جائے اور اگر کسی کان سے پکڑنے میں نہیں آیا اور انکاؤنٹر ہو گیا تو میں سوچتا ہوں کہ اس میں اتنا بھولہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس طرح سے ہوگا جب تو کسی پر بھی کوئی بھی ہتھیار اٹھانے ہی نہیں کرے گا تو دیش میں اس پرکار کی ستھی اور اجکتہ کی آ جائے گی یہ سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ان لوگوں سے کون نفٹے گا کانگریس نے جانچ کی مانگ کی ہے تو یہ کانگریس کا عدیکار ہے وپکس میں رہنے کے کارن کانگریس کی مورل ڈیوٹی بنتی ہے اس دیش میں کچھ بھی گلت ہو اور سرکار کے سامنے جب سوال کھڑے ہو تو کانگریس کھڑی ہو کر سڑک پر آ کر بات کرے اور آج لوگ کانگریس کو سڑک پر لڑتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آج لوگوں کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کون لڑ رہا ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کانگریس کا کوئی چھوٹا ہو یا بڑا لیکن وہ کارے کرتا ہے کہ روپ میں سڑک پر لڑے جو لڑے گا لوگ جو چاہتے ہیں وہ کرے گا تو لوگ کل ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے ایسا اب ہو بھی رہا ہے چلی اس پورے مسئلے کو لیکن ناجی مہدین صاحب جسرش اپاد دین صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا سیاست والے کتنی راجنیتی کرتے ہیں ابھی آج کی یہ گھنٹے پہلے کی گھٹنا ہے راہول جی اس فوجی کے گھر پر ملنے کے لیے گئے میں سینہ پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا 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 میں نے صاف کر دیا راہول جی وہاں پر گئے اس میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے جانا چاہیے لیکن راہول جی کتنی کم دلتا سے گئے ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا مرا ہے بیٹا نہیں میرا باپ مرا ہے یہ مسئلہ لگے فیلال مسلم ووڈ بینک کو کون ٹول بنا رہا ہے نازی مودین صاحب کون ٹول بنانا چاہتا ہے مسلم ووڈ بینک کا سوال نہیں ہے سوال دیش کا ہے اور بڑے درباہگی کی بات ہے ہمارے ہماری بات جو ابھی بات چل رہی ہے اس پر بات کر رہا ہے آپ کے پہلے سوال کا جواب لے رہا ہوں آپ نے کہا ٹول بنائے جا رہا ہے ہمارے دیش کی پولیس کی اور ہماری یہاں کی لچر ویوستہ ہے ایک نوجوان جی این یو کا پندرہ دن سے غائب ہے اس کو دلی پولیس آج تک تلاش نہیں کر سکی ہے ہماری لچر ویوستہ کا یہ حال ہے کہ ہماری جیلوں سے اس طرح سے ایک نہیں آٹھ آٹھ لوگ نکل کر چلے جائیں تو یہ بڑے شرم کی بات ہے اور میں دو باتیں اور کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے ایک سپریم کورٹ کی بات کہہ رہا بڑویڑ ہو رہی ہے تو آپ ان کے پیروں میں گولی چلائیے آپ ان کو مار رہے ہیں مرایا نہیں مرایا پھر لگا دیجئے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور بھی بہت ساری بندو ہے ایک اور بات کر رہا ہوں جیل میں ایک بات ہے جیل میں 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 لکاپ میں لوک اپ میں رکھا جاتا ہے چابیاں جمع کرا دی جاتی فاروق صاحب ووٹ بینک کا ٹول بنانے والی بات پر آپ سے بھی جواب بریک لوں گا میں فاروق صاحب کیا مسلم ووٹ بینک کو ٹول بنایا جا رہا ہے سوال آپ دونوں سے نہیں ہے میرا فاروق صاحب سے دیکھیں ٹول بنانے کی بات تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی لیکن ایک بات ہم ضرور جانتے ہیں بیانوازی میں کہیں ایسا استعمال ہو رہا ہے اب یہ تو پارٹی والے جانتے ہیں ہم تو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا ویولیشن جب ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور یہ پیورلی ہیومن رائٹس کا ویولیشن ہوا ہے اور جس طرح سے یہ انکاؤنٹر بتایا جا رہا ہے یہ ٹوٹلی فیک انکاؤنٹر ہے اس لیے ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کسی ہائی کورڈ یا سکرم کورڈ کے جس سے اس کا برحال آپ نے کیا اپنے اپنے داو پیش کھیل کے دنیتا کو یہ بہلانا بھجلانا جاتی ہے کہ دیکھو ہم پبلک کے ساتھ ہیں یا اس سے گتی ویڈیو گروہ کے لئے ہم آگئے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے وہ اپنا سوارس الو سیدھا کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے کوئی بھی پارٹی ہو نسی طور سے بیجیبی سرکار کو فائدہ ہوگا جیسے بھوپال میں آنٹ و آنٹ و آدیوں کو مار کے گرہ ہے نسی طور سے بیجیبی سرکار کو کہیں نہ کہیں اس چنان سے فائدہ ضرور ہوگا موسیقی